دوستو نمسکار دوستو نمسکار اگر ان کو واقعی اگر آفر ملا ہوتا تو پھر یہ کولکتہ میں جو میٹنگ ہوئی ان کی سنجیب گوئنگا کے ساتھ اس میں یہ سنجیب گوئنگا سے یہ قریدنے کی کوشش نہ کرتے یہ جاننے کی کوئی اس سکتہ ظاہر نہ کرتے کہ ان کو ریٹین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اگر آپ کو آر سی بی سے اچھا موقع مل رہا ہے تو آپ چلے جائیں آر سی بی میں لیکن ان کے سنبند جس طرح کہ خراب رہے جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا سنریزہ ہیدر آباد کے خلاف میچ میں جس طرح سے جو فضیعت ہوئی تھی اس ٹیم کی اور اس کے بعد دونوں نے کہ بھی جو باتشیت ہوئی میدان پر وہ خوب سوشل میڈیا پر چرچہ کا وشے بنی تھی اب انہوں نے پیس کانفرنس بھی کی ہے سنجیب گوئنگا نے اور سنجیب گوئنگا سے جب پوچھا گیا کل راحل کے بارے میں تو انہوں نے کہا جس جس لائک مائی فیملی میمبر لیکن یہ ایک کسی بھی چیز کو ٹالنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مدے سے بھٹک جائیں اور سیدھا یہ کہیں گی وہ تو میرے پریوار کا سجدسے ہے کوئی بھی ایپیل فینچائزی اولر یہی کہے گا اگر ان کے ٹیم کے سجدسے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا وہ میرے پریوار کا سجدسے ہے لیکن آپ سے جو پوچھا گیا ہے آپ کے کوئی یہاں رشتہ داری نبانے نہیں آرہا آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کئیل راہول کپتانی کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ ان سے جب یہ اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا آپ کپتان بدلیں گے یہ ایک الگ سوال تھا اس کا جواب بھی انہوں نے بڑا عجیب و غریب قسم کا دیا بھئی اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہوتا ہے کہ کئیل راہول کو ہم ریٹین کر رہے ہیں وہ کپتان ہوں گے یا دوسرا جواب اس کا یہ بنتا ہے کہ کئیل راہول کو ہم ریٹین نہیں کر رہے ہیں کہ ریٹین کر رہے ہیں لیکن کپتانی کو لے کر ہم دوسرے وکلپوں کی تلاش کر رہے ہیں ایسا یہی دو سنبھاو میں بنتی ہیں انہوں نے دونوں سنبھاو نہیں اجاگر نہیں کی بلکل انہوں نے چھپا کر رکھے ایک طرح سے میں کہوں گا کیونکہ انہوں نے اس کا یہی جواب دیا کہ ہمیں جو ہے ایمبرو کرنا ہے کپتان کے سوال پر کپتان بدلیں گے کیا آپ اس کا جواب جیسا کہ میں نے کہا دو ہی وکلپ ہوتے ہیں ہاں یا نہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایمبرو کرنا ہے اس کا مطلب کیا نگلتا ہے کہ وہ کئیل راہول کی کپتانی سے خوش نہیں ہے تو اب تک جو کچھ منترنائیں چلتی رہیں جو کچھ چرچائیں چلتی رہیں جس طرح کی اٹکلیں لگتی رہیں کہ کولکتا میں دونوں کے بیچ میں لمبی بات چیت ہوئی دونوں تین گھنٹے ساتھ رہے اس کے پیچھے موٹیو کچھ اور تھا کیونکہ ٹیم میں تو ان کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن کپتان کے طور پر نہیں رکھنا چاہتے نکلس پوراں ہے اس کا ایک بڑی وجہ نکلس پوراں جو ہے بھئی سولہ سترہ کروڑ روپے ان کو ایسا ہی مل رہا ہے ایک اچھی کاسی دھنراشی ہے ان کو کپتانی کا تجربہ بھی ہے اب ان کو کپتان رکھیں گے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا اور کیونکہ یہ سوڑا دیفنسیو مائنڈ سیٹ یا یہ کہ کپتان مانے جاتے ہیں یا یہ کہیے ٹھیک ہے پھارکے ٹیم میں بھی کپتان ہی کر چکے ہیں لیکن آئی پیل میں جو ان کی اپروچ رہتی ہے جو بلے بازی کی اپروچ رہتی ہے وہ کافی کچھ میں کہوں گا کی ٹی ٹونٹی والے مائنڈ سیٹ کی نہیں رہتی اسی وجہ سے پنجاب کنگز آگے نہیں بڑھ پائی کسی وجہ سے لگتروں سوپر جائنٹس جو ہے تیسے سیزن میں آگے تک نہیں بڑھ پائی یعنی پلی آؤک کی ہورڈ میں نہیں تھی اس سے پہلے ہی باہر ہو گئی تو اب اس طرح کی چرچائیں اٹھنا بہت لازمی ہیں اور اسی چرچاؤں کی بیت میں روحی شرما کو لے کر چرچہ ہے کہ روحی شرما کے لیے لکھنو سوپر جائنٹس جو ہے اس نے 20 سے 25 کروڑ روپے کا کم سے کم پرس اپنے لیے رکھا ہوا ہے تمام ٹیموں نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھنے والی ہے لیکن کل راہل کی ڈیمانڈ نہ تو RCB میں ہے اور نہ ہی LSE میں ہے LSE میں رکھا جائے گا انہیں کھلاڑی کی طور پر کپتان کی طور پر نہیں رکھا جائے گا اگر رکھا جانا ہوتا تو پھر وہ ان کے جو اونر ہے سنجیب گوین کا یہ ضرور کہتے کہ ہاں ان کو ہم ریٹین کر رہے ہیں ان کو کپتان ہوں گے یہ ہمارے انہوں نے کہا کہ ہم improve کرنا آپ سوال کچھ پوچھ رہے ہیں جواب وہ indirect طور پر یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں کپتانی میں بہتر وکل کی تلاش ہے یہ indirectly انہوں نے کہا directly نہیں کہا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جو market value ہے پوری طرح سے گر گئی ہے اپنی رائے دیں آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آپ کا ضرور کر آئے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں نمسکر